بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے سسپینس اکاؤنٹ کے اوپر ٹرائل بیلنس افیکٹ ہو جاتا ہے کسی ایرر کی وجہ سے یعنی کہ آپ کی ڈیبیٹ سائیڈ اور کریڈر سائیڈ آفس میں برابر نہیں ہوتی ہے اس وقت آپ کوئی پاس ٹرائل بیلنس ڈس اگری کرتا ہے جب وہ ڈس اگری کرتا ہے تو اس کا جو ڈیفرنس ہے اس کے لئے ہم ایک اکاؤنٹ ٹیمپریری اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں ٹیمپریری اکاؤنٹ کا مطلب ہے کہ ایسا اکاؤنٹ جو کہ وقتی طور پر ہم نے اس کو لیا اور اس کے بعد جب ہم اپنی کریکشن کر لیں گے تو یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ ڈس اپئر ہو جائے گا بکس میں سے تو اس کو سسپینس کا نام دے دیا گیا کیونکہ پتا نہیں تھا کہ وجہ کیا تھی تو اس کے بعد وجہ ہم نے ڈگ آؤٹ کی اور اس کے بعد ایررز کو کریکٹ کیا اور جب ایرر کریکٹ ہو گئے تو یہ اکاؤنٹ خود بخود بکس میں سے ختم ہو گئے تو آئیں چلتے ہیں سسپینس کاؤنٹ کی طرف سب سے پہلے سسپینس کاؤنٹ جب ہمیں اوپن کرنا پڑتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ٹرائل بیلنس ہے اس کی ڈیبیٹ سائیڈ اور کریڈٹ سائیڈ آپس میں برابر نہیں ہوتی جیسے کہ آپ یہاں پر ایکزامپل میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیبیٹ سائیڈ کا جو ٹوٹل ہے جو ٹرائل بیلنس کی ڈیبیٹ سائیڈ تھی جیسے یہ ٹرائل بیلنس ہم نے دیا تھا اس کی جو ٹرائل بیلنس کا ٹوٹل تھا وہ آیا تھا ٹوال تھاؤزنڈ اور کریڈٹ سائیڈ کا ٹوٹل جو آیا تھا ٹین تھاؤزنڈ سو ایز اپرنسپل ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اکسر سوڈنٹس یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں جو ٹوال تھاؤزنڈ میں سے دو دار مائنس کر لیں یا کیا کریں تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ٹوٹر سائیڈ ہے اُدھر اتنے پیسے لکھ لیں اتنی اماؤنٹ لکھ لیں کہ وہ جو لارجر سائیڈ ہے اس کے برابر ہو جائے اس کے برابر ہو جائے جیسے یہاں پر ڈیبیٹ سائیڈ آپ کے پاس ٹوال تھاؤزنڈ آ رہی ہے ٹرائل بیلنس کی جبکہ کریڈر سائیڈ ہے ٹین تھاؤزنڈ تو آپ کیسے اس کو ٹین تھاؤزنڈ کو دوسری سائیڈ ڈیبیٹ سائیڈ کے برابر کریں گے اگر آپ اس میں ٹو تھاؤزنڈ لکھتے ہیں تو ٹو تھاؤزنڈ کریڈٹ سائیڈ پہ فردر لکھ کر یعنی کہ آپ نے اب یہ خود سے اماؤنڈ لکھی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے لیکن ٹو تھاؤزنڈ کا جو ڈیفرنس ہے وہ آپ نے ڈسپیئر کرنا ہے تو کریڈٹ سائیڈ پہ آپ ٹو تھاؤزنڈ ڈال دیں گے تو آپ کا سسپینس اکاؤنٹ لکھا جائے گا اماؤنٹ اس میں ٹو تھاؤزنڈ لکھیں گے اور جہاں پر آپ کے لیجر کے نام لکھے ہوئے ہیں تو یہ لیجر جو کھلے گا یہ ٹی اکاؤنٹ کھلے گا اس کا نام ہوگا ہے سسپینس اکاؤنٹ تو سسپینس اکاؤنٹ جب آپ ٹی اکاؤنٹ کی شیپ میں بنائیں گے جیسے کہ یہاں پر میں اگر اسے ٹو تھاؤزنڈ لکھ دیتا ہوں یہ دیکھئی ہے ٹو تھاؤزنڈ میں نے یہاں پر لکھ دیا اور ادھر آپ کو بتا ہے کہ سارے کے سارے وہ لیجر کے نام ہیں کے لئے تو یہاں پر میں سسپینس اکاؤنٹ سسپینس اکاؤنٹ لکھ دوں گا اس کا نام تو جب میں سسپینس اکاؤنٹ کے ٹی اکاؤنٹ اوپن کروں گا جیسے کہ میں ٹی اکاؤنٹ بنا رہا ہوں ٹی اکاؤنٹ اوپن کروں گا تو یہ والا جو ٹو تھاؤزنڈ ہے کیونکہ یہ کریٹڈ سائٹ پہ ہے لہذا یہاں پر کریٹڈ سائٹ پہ ٹو تھاؤزنڈ لکھ دیں گے یہاں پر اور اس کو لکھ دیں گے بیلنس بیلی براؤڈ ڈاؤن اگر اس کی ڈیبٹ سائٹ شارٹر ہوتی ہی تو ادھر جتنے پیسے لکھنے تھے وہ والے پیسے پھر یہاں پر اس کے ڈیبٹ سائٹ پہ سٹارٹ ہونے تھے تو اس کے بعد ہم کریکشن کر لیں گے کوئی کریکشن ادھر آجے گی کوئی ادھر آجے گی جب اس کا ٹوٹل کریں گے تو اس کا پھر کیریڈ ڈاؤن بیلنس نہیں رہے گا سی ڈی جو بیلنس ہے ادھر کچھ بھی نہیں آئے گا نہ اس سائٹ پہ آئے گا نہ ہی سی ڈی بیلنس ادھر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ نے صحیح طریقے سے کریکشن کر لیں تو یہ بیسک اس کا ہے کہ اس کو ہم کیوں اوپن کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹرائل بیلنس ڈس اگری کر جاتا ہے ڈی بیٹ سائٹ کے ٹوٹلز کریڈ سائٹ کے ٹوٹلز کے برابر نہیں ہوتے شورٹر سائٹ پہ آپ نے پیسے لکھنے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے سسپینس کا ٹی اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہوتا ہے تو جو شورٹر سائٹ پہ آپ نے پیسے لکھے وہ کریڈ سائٹ تھی اور لہٰذا اس کا جو اوپننگ بیلنس اوپننگ بیلنس جو آپ لکھیں گے ٹی کاؤنٹ کے اندر وہ آپ اس کی کریڈ سائٹ پہ لکھیں گے اگر ڈی بیٹ سائٹ شورٹر ہوگی جتنے پیسے وہاں پہ لکھنے پڑے وہ فر اگزمپل ادھر ہم لکھ لیتے ہیں وائے اماؤنٹ تو وہ والی اماؤنٹ وہ آپ کی ڈی بیٹ سائٹ پہ پھر آنے تو یہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں کچھ اگزمپلز لیتے ہیں اور ٹی کاؤنٹ کنا کر تو پھر اس کو فردہ سمجھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اگزمپل لی گئی کہ آپ کا جو ٹرائل بیلنس تھا جو آپ نے پریپیر کیا اس کا جو ٹوٹل آف ڈی بیٹ سائٹ ہے وہ ٹوال تھا اور ٹوٹل آف کریڈ سائٹ ہمارا وہ ٹین تھا تو ٹو تھوزنٹ آپ کو سسپنس پین ڈالنے پڑے تو سسپنس پین ڈالنے کے بعد آپ کے ڈی بیٹ اور کریڈ کریڈٹ اور ڈی بیٹ تو وہ سائٹ پر آپ کو جانے چاہیے تو یہ اب جو ٹوٹل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹوال تھاوزنٹ کی ایج ہے تو یہاں پر سسپنس اکاؤنٹ آپ نے لکھا سسپنس کاؤنٹ کی کریڈٹ سائٹ کے اوپر ٹو تھاوزنٹ آپ آپ نے ڈالنے کیونکہ یہاں پر جو آپ کو بتایا ٹرائل بیلنس میں تو صرف جو ان کے بیلنس ہوتے ہیں براڈ ڈاون بیلنس وہ آتے ہیں تو یہاں پر براڈ ڈاون بیلنس کتنا آیا ہوا ہے ٹو تھاوزنٹ تو ٹو تھاوزنٹ آپ نے یہ ٹو تھاوزنٹ یہ دیکھئے یہ آپ نے یہاں پر لکھ لیا ٹو تھاوزنٹ سسپنس کاؤنٹ کو اوپن کر گیا جیسے پچھلی سلائٹ کے اندر بھی ہم نے کیا تھا تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے تو یہ کاؤنٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے کریڈ ڈاون نہیں اس سے غلطی ہوئی یہاں پر براڈ ڈاون لکھیں گیا جن کی وجہ سے آپ کا سسپنس اکاؤنٹ یا ٹرائل بیلنس ڈس اگری کیا جس وجہ سے سسپنس اکاؤنٹ تو پہلا جو ایرر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلا ایرر کے اندر کیا ہوا کہ سیل دے بک سیل دے بک آپ نے ہنڈر ڈالر سے زیادہ لکھ دی سیل دے بک کا جو ایفیکٹ ہے وہ سیل اکاؤنٹ کے اندر سیدھا کے سیدھا گیا سیل آپ نے زیادہ لکھ دی ہیں تو اب ہم کیا کریں گے سیل کو ڈیابیٹ کر لیں گے اور سسپنس کاؤنٹ کو کر لیں گے کریڈٹ تو یہ والا جو ہندر ڈالر ہے سسپنس کاؤنٹ سے ہوا کریڈٹ یہ دیکھیں یہ ہندر ڈالر ایفیکٹ ہیدھا آگے پہلا آپ کا ایرر تھا یہ والا اور اس کے بجائے سے سسپنس کاؤنٹ آپ کا کریڈٹ ہو گیا دوسرا ایر ہے پیڈ رینٹ ٹھیک ہے رینٹ کے اندر ہی جانا چاہیئے کیش بک کو کریڈٹ ہونا چاہیئے تھا نہیں ہوا کیش کام ہونا چاہیئے نہیں ہوا اب ہم کیا کریں گے کہ اس کا ایک ایفیکٹ تو آ چکا دوسرا ایفیکٹ نہیں آیا رینٹ کے اکاؤنٹ کے اندر ڈیابیٹ انٹری ڈال رکھی ہے کیش میں کریڈٹ نہیں ڈالی تو کیش کو ہم کریڈٹ کر لیں گے اور سسپنس کاؤنٹ کو کر لیں گے ڈیابیٹ تو یہ ایٹین ہنڈرڈ آپ کا یہ سیکنڈ ایرر یہاں پر اپیئر ہو گیا تیسری انٹری کیا ہے کی دسکاونٹ رسیوڈ انکم ہے آپ کی تو دسکاونٹ رسیوڈ کو اگر پوسٹ نہیں کیا اس کا مطلب دسکاونٹ رسیوڈ کا جو کاؤنٹ ہے اس کی کریڈٹ سائی پہ پیسے نہیں ڈالے تو اب ڈال دیں گے اور وہی سسپنس کاؤنٹ کی جب ڈبل انٹری کریں گے آپ کو پتا ہے ڈبل انٹری کے اندر جب ہم نے کرنا ہوتا ہے تو اس کی ڈیابیٹ سائیڈ اور تیرشیڈ دونوں گرابر ہوتی ہیں تو یہاں پر ہم اس کو جائنا وہ کریکشن کے لئے سسپنس کاؤنٹ کو ڈیابیٹ کر دیں گے اور ڈسکاونٹ سیوڈ کو کریڈٹ کر دیں گے تو ہماری کریکشن ہو جائے اب اس کے علاوہ اور کوئی آپ کا ایرر نہیں بچا تھا جب آپ اسے ٹوٹل کریں گے انڈیپینڈنٹ لئی اس کے ڈیابیٹ سائیڈ کو ٹوٹل کیجئے ٹو تھوزنڈ پلس ٹوٹل ہون ہندitat ٹوٹل ہون ہندگر ٹوٹل ہونکہ ٹوٹل ہون ہندگر کریکشن ٹوٹل ہون ہندگر ٹوٹل ہون ہندگر јنگر تو آپ کے پاس ڈسکنس کا کانت دی لیکن اور بٹل ہونہ تو آپ کے پاس سسپنس کاؤنٹی سپیئر ہو گیا تو اس طرح آپ نے اپنے پریکشن کر لیا اب جب ٹرائل بیلنس آپ نیا ٹرائل بیلنس دیکھیں گے تو دونوں کی سائیڈ کے اوپر جو ہے نا تو آپ کو جو بھی کریکٹیڈ ہے بیلیو جتنے گئے گی لیکن ہو گی برابر ہو سکتا ہے کہ یہ بارہ ہزار سے کام آجائے ہو سکتا ہے بارہ ہزار سے زیادہ لیکن فرس پوز میں یہاں پر اسیوم کر لیتا ہوں کہ نائنٹی فائیو ہنڈرڈ آیا یہ ازیوم کیا ہے میں نے کہ بھی میں نے ان کو ریکشن کو نہیں لیا تو یہ آپ کی یہ ہمارٹ آجائے گا کلیر سو اس طرح آپ جو ہے نا وہ سسپنس کاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کو دیکھتے رہے میرے چینل کو اور سبسکرائب کیجئے گا اور آگے شیئر بھی کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کر دیں پریس تاکہ آپ کو نئی ویڈیو جائے نا وہ بھی مل جائے گی اور اگر کوئی آپ ٹاپک آپ کو مشکل لگتا ہے آپ سمیتے ہیں کہ اس پر ویڈیو بننی چاہیے پلیز لیٹ می نو کہ میں آپ کے لیے وہ ویڈیو میں نے اپنا شیڈول بنایا ہے وہ اس کے علاوہ آپ کے لیے بھی وہ خان کیا جا سکتا ہے اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی